برطی مہنگائی سے تنگ شہریوں پر وابڈا نے بھی ظلم کے پہاڑ تو دیئے زائد ایکسوں کی مد میں جنوبی پنجاب کے 21 لاکھ سزاد سارفین کو لٹا گیا نیپرا کی طرف سے جاری روا برس کی رپورٹ پر شہریوں نے آڑے ہاتھوں لیا کہتے ہیں بل ہم بھرتے ہیں اور آیاشی وابڈا ملازمین کرتے ہیں لائٹ آتی نہیں لیکن بل زیادہ آ جاتے ہیں ایسے حالات میں غریب کہا جائے میٹر باندھر آئے گئے ہونڈ جی لیسا آئے دوبارہ اپنے گھار دے وہ سارے بیل بہن جرمانہ دا ہزار پی آجنا چلائے نکی گالو موہ دا ہزار پی آگئے آسا گئے دفتر تو جیندے کلو میں کوئی گال نہیں سوندہ آسا غریب باندھے کڑے انجھوں نے مزدور آئے تھا جاڑ دیا ایکنے جا دفتر آئے بجوں چکر لالا کتا سبوں پریشان تھا ایکنے بیل بہت مہنگی آگئے ہیں پہلے ہزار چار ہزار پانچ ہزار ایسے دوہ بیل پچھے ہزار کا بیل آگئے ہیں تو مہنگی بہت ہے حساب کی طرف سمجھ نہیں آرہے اب کیا ہو رہے کیا رہے کچھ نہیں ہو رہے حالات بہت بدلے ہوئے ہیں جنوبی پنجاب میں لائن سپریٹنٹ کے تباتلوں کے کلاف محکم ملازمین سراف احتجاج دیڑا غزی خان میں ملازمین کام بند کر کے دفتر کے باہر نکل آئے خوب نارے بازی کی کہا لائن سپریٹنٹ کے تباتلے واپس نہ کیے جائیں مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کی دھمکی دے دی بستی ملوک میں وابجہ اہلکاروں نے کلم چھوڑ ہر تال کا اعلان کر دیا ملتان شہر میں مہنگائی کی لہر برقرار مارکیٹ میں سبز مسالہ جات سبزیوں کی قیمتیں کم نہ ہو سکی پیاس دو سو ہری میرش ایک سو ساٹھ روپے فی کلو پر اوپ لحسن سا چھ سو اور ادرک چار سو اسی روپے کلو پر برقرار چار سو میں ملنے والا انگور مارکیٹ میں سات سو روپے کلو ہو گیا علیپور میں پارک کی حالت اتظار کی خبر پر انتظامیہ حرکت میں آگئی اسسٹن کمیشنر علیپور ڈوکٹر مکرم سلطان کا نوٹیز کلمہ چوک پارک میں صفائی مختلف اقسام کے بودے لگوا دیئے گئے شہریوں کی جانب روحی کی کاوشوں کو خوب سراہ گیا بینصیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ریجسٹریشن کا عمل جاری میا چننو دفتر میں مستحق افراد کے ریجسٹریشن کے دوران سے فارشی لوگوں کو نوازنے کا الزام سائلنی اسسٹن کمیشنر سے نوٹیز لینے کا مطالبہ کر دیا ذرا انتظامیہ کا مزفرگھر میں دو روزہ فیسٹیوال ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ریونیو آبدا فرید کے زیرستادارت اجلاس نو اور دس دسمبر کو پچھت سے زائد سرکاری اور نیجی شعبہ سے افراد مختلف سٹولز لگائیں گے فیسل سٹیڈیم میں تیاریاں شروع کر دی گئیں پی ایچ اے سرگودہ کی جانب سے لوگ میلے کا آگاز سیاریاں مکمل بچوں کے لیے چھولے اور کھانے کے سٹولز بھی لگائے جائیں گے لوگ ورسہ کے حوالے سے بھی پروگرام ہوں گے معروف گلوکار ساہیڈ علی بھگا آج میلے کی قططہ ہی تقریب میں پاپورمنس دیں گے اور جنوبی بنجاب کا موسم سرد ہو گیا کہیں خوشک سردی تو کہیں دون کا راج ملتان میں کم سے کم درجہ حرارت دس ڈگری سنٹی گریڈ ریکارڈ بھاولپور اور گردونوا میں دھند اور سموک کی واپسی ائر کوالجی انڈیکس دو سو پوائنٹس ریکارڈ ڈی جی خان اور مضافات میں موسم آج خوشک رہے گا